بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو جنات کی علامات کے بارے میں بتائیں گے علامات درجہ زیل ہیں سر کا درد ہونا پورے جسم میں درد ہونا پورا جسم گرم رہنا ناک اور مو سے گرم ہوا نکلنا یا جسم میں آگ کی تپش محسوس ہونا خواب میں پہانا یا گندگی وغیرہ دیکھنا یا اپنے جسم پر گندگی دیکھنا یا خود کو لٹرین میں دیکھنا آنکھیں جلنا اور لال رہنا جنسی خواہش کا حد سے بڑھنا مطلب طلب میں زیادتی آنا زنا کرتے دیکھنا خواب میں اپنے ساتھ زبردستی ہوتے دیکھنا کسی بھی ٹائم شہوت محسوس کرنا کپڑے گندے ہو جانا کمر اور گردوں میں درد ہو جانا دل کی دڑکن کا تیز ہو جانا اور گبراہت محسوس کرنا پیشاب اور پاخانہ بار بار آنا سانس مشکل سے آنا اور سینے میں درد ہونا چڑ چڑا ہو جانا چہرے کا کالا ہونا جتنا جادو سخت ہوتا ہے چہرہ اتنا زیادہ سیاہ ہوتا ہے چہرہ بیانک ہونا یا چہرے پہ دانے نکلنا بے سکونی محسوس کرنا سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ رہنا پیٹ کا کائا یا پیا غائب ہو جانا مطلب کچھ دیر بعد محسوس کرنا کہ کانا نہیں کائا نماز سے دور اور اللہ سے محبت میں کمی آ جانا جسم میں سوئیاں چوبنا دماغ کا ٹیک کام نہ کرنا اور چیزیں رکھ کر بھول جانا پھر بعد میں تلاش کرتے رہنا پیٹ میں درد پڑ جانا اور دست اسحال جیسا پاخانہ کرنا گلہ خراب ہونا اور درد ہونا بعض اوقات کچھ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلہ دبا رہا ہے خواب میں ڈرنا اور عجیب و غریب خواب نظر آنا بعض اوقات کوئی جانور تنگ کرتا ہے جس جانور کی خون سے جادو کیا ہوگا اکثر وہی نظر آتا ہے جیسے کتہ، بلی، سام، لال بیگ، بچو وغیرہ وغیرہ مادے میں درد اور مطلی یعنی کی اور الٹی کے آنا یا کی آنے جیسا محسوس کرنا یا اکثر ان یہ اکثر ان کو ہوتا ہے جن کو تعویز کے لائے یا پلائے گئے ہو خالی اور ڈیلا ہو جانا یعنی نکمہ ہو جانا سستی چاہ جانا اور سوتے رہنا خود سے نفرت ہو جانا یعنی اکتا جانا اور بیزاری محسوس کرنا بلاوجہ کی تکاوٹ ہونا نماز میں دل نہ لگنا یا بھول جانا سینے میں جلن عورت زبیت ہونا ہاتھ پاؤں سن جانا مطلب سو جانا ٹانگوں میں درد ہو جانا مرد کو بار بار احتلام ہونا عورت کو ہیز ماہواری میں بے قائدگی ہونا اگر اولاد کی بندش کا جادو ہو تو کم ہوگی جبکہ زیادہ ہو تو کسی نے برائی پر اکسانے یا سزا دینے کیلئے کیا ہے نیند نہ آنا زندگی میں دلچسپی ختم ہو جانا جسم کی رگے کینچنا اکثر گردن اور کندوں کی طرف ہوتا ہے ٹانگے بازو درد ہونا پندلیوں میں درد کچاؤ رہنا گردن کی بیک سائٹ پر درد کچاؤ رہنا غصہ زیادہ آنا ہر کام میں جلدی کی کوشش کرنا مگر پورا نہ کر پانا جسم میں بے حد کجلی یا خارش ہونا بلاوجہ لوگوں سے نفرت ہونا گر میں خون کے چینٹے آنا یا کپڑوں پہ آنا کٹ لگانا کپڑوں پہ یہ علامات ہو تو خود آمل نہیں بننا چاہیے کسی سے اپنا روحانی علاج کروائے جن پر اعتماد ہو کسی ایک پر یقین کرے اور اسی سے اپنا مسئلہ حل کروائیے